السلام علیکم guys welcome back to my channel لوز عثمان 90 اپیسوڈ کے لاس پارٹ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہے خدمت ہے ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک کومنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیے اگر نئے آئے ہیں میرے چینل پر تو بیل آئیکن کو ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی تمام نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں مالون بالا سے کہتی ہے میں تمہارے ساتھ آنا چاہتی ہوں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی بالا کہتی ہے لیکن ہم میں سے کسی ایک کو تو رہنا ہے مالون ہمارے بچوں کے لیے مالون کہتی ہے ہم اپنے بچوں کو خیال تو رکھتے ہیں لیکن اس ٹیک فور کو اس چھوٹی بچی پر ترس نہیں آیا اچھے کہتی ہے اس کا باپ ظالم ہے لیکن اس کا ماں کا کیا یا وہ زندہ ہے اگر وہ زندہ ہے تو کوئی ماں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے ہونے دے سکتی ہے بالا کہتی ہے یہ ہم نہیں جانتے اتنے میں دروازوں کھلتا ہے اور آن اندر آتا ہے بالا کہتی ہے بچاری اپنی خالہ کے پاس بورسہ جانا چاہتی تھی اوران کہتا ہے اپنے صحیح کا بالا امہ وہ اپنی خالہ کے پاس جانا چاہتی تھی بالا کہتی ہے اوران لیکن خالات نے اس کی اجازت نہیں دی اور آپ کے بابا نے وہ سب کرا جو وہ کر سکتے تھے آپ جانتے ہیں اوران کہتا ہے لیکن میں نے اس سے وعدہ کیا تھا بالا کہتی ہے میرا مہربان اوران ہمارے بابا نے بہترین فیصلہ کیا وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں اس پر بات کرنا ہمارا کام نہیں اوران خیمے سے باہر آتا ہے تو علاو دین اسے دیکھ اوران سے کہتا ہے شیخ ہمارا انتظار کر رہے ہیں ہم درگاہ میں تعلیم حاصل کریں گے ہمیں دیر ہو گئی ہے سنگور انہیں آواز دیتا ہے اوران علاو دین اپنی تلواریں لے لو ہم درگاہ جا رہے ہیں اسمان تو ہم سپاہیوں سے نقشے کو دکھا کر بات کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ جگہ بیل جی کا مرکز ہے جب بھی ہم وہاں جاتے ہیں یہ دوبارہ جگہ بناتے ہیں اگر وہ ہمیں جال میں پھسانا چاہتے ہیں پھر ہمیں احتیاط کریں گے جب ہم ترگت بھائی کے ساتھ ہوں گے تم ہر طرف پھیل جاؤ گے اسمان بوران اور کونور سے کہتا ہے تم ٹیک فوروں کے کمانڈروں کے ساتھ رہو گے ان کی حرکت کرنے پر آپ انہیں فوراں مار ڈالو گے ترگت کہتا ہے لیکن ہوشیار رہنا وہ ہر وقت تلواروں سے حملہ نہیں کرتے وہ زہر کے استعمال سے بھی باز نہیں آتے اسمان کہتا ہے ٹھیک کہا وہ کامل سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس کمرہ الابدال کا دیا ہوا تریاغ ہے وہ کہتا ہے جی جناب ترگت کہتا ہے ہم ہر طرح سے تیار ہیں وہ گینجے صاحب اور ترہان سے کہتا ہے کہ روگت اس کا پرانا خفیہ راستہ ابھی بھی کام کرتا ہے باقی گھوڑوں پر تم وہاں سوار ہوگے اور خوادین سمان لے کر آئیں گی اور ہم شادی کے ساتھ اندر جائیں گے ترگت میں اوران اور علاؤدین شیخ کے پاس پہنچتے ہیں ایرس کا کمانڈر ایک سپاہی کو ان کی پیچھے بیشتا ہے علاؤدین اور اوران مٹی کے برطن اٹھا کر شیخ کے کمرے میں لگتے ہیں باقشہ دروے شیطیں چلو ان کو بٹی کی طرف لے کر آؤ ایرس کہتا ہے علاؤدین اس سے پہلے میرے پاس پانی لے کر آؤ علاؤدین شیخ سے کہتا ہے آپ تھک گئے ہیں آپ کو پسینہ آ رہا ہے آپ اسے کاریگروں پر کیوں نہیں چھوڑتے ہیں شیخ کہتا ہے چیزوں کا حاصل کرنے کے لیے ہمیں سخت محنت کرنی پڑتی ہے سارا دن لیٹنا ٹھیک نہیں کیونکہ میں شیخ ہوں جب تک میرے پاس توانائی ہے میں کام کرتا رہوں گا شیخ علاؤدین سے کہتا ہے میرے کام کو کم مت کر اوران کہتا ہے استغفراللہ شیخ کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سالحہ کون تھا علاؤدین کہتا ہے ہم جاننا چاہتے ہیں ایک سالحہ مسلمان کون ہے وہ جو سالحہ عمال کرتا ہے دنیا کو سوارنے والے جو پودوں کو پرندوں کو جانوروں کو حیال رکھتے ہیں اچھے مسلمان کہلاتے ہیں میرا کام ہے برطن بنانا اور خواتین کھانا پکاتی ہیں اور تندور میں اچھا کھانا بننا گھر کے لوگوں کی صحت اچھی بننے کا راز ہے جو بچے ان برطنوں میں کھانا کھاتے ہیں واقت حاصل کرتے ہیں اور وہ بچے کو سبق دیتے ہیں کہ ہر کام وقت پر کرنا چاہیے اسمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے اسمان اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے بھائیوں وہ آمن جو برسوں سے قائم رہا اب ختم ہو جائے گا لیکن اس کا اختتام ایک نئی شروعات کے ساتھ ہوگا یہ فتحہ کا وقت ہے سورج کی دوبارہ تلو ہونے سے پہلے انشاءاللہ بیلے جی قلعہ ترکوں کی ملکیت ہوگا اور اسمان تمام سپاہی اللہ اکبر کہتے ہیں نیکولا سپاہی کو تیر مارنے کو کہتا ہے اس کا نشانہ ٹھیک اس بول پر لگا ہوتا ہے جس کو وہ ہلا رہے ہوتے ہیں دیستان کہتا ہے یہ اتنے یہ تھے جتنا آپ نے ذکر کیا نیکولا نیکولا کہتا ہے گندوز اسمان ترگو دی ہے سب کو مار دیں گے سن کہتا ہے میں برسوں سے اسمان کے موہ پر ایک مسکراہت دیکھ رہا ہوں جو جالی ہے واقعی پریشان کون ہے نیکولا نیکولا کہتا ہے ہم اس کے سپاہیوں کو اس قبیلے سے باہر اور اس کی عورتوں بچوں کو اس قبیلے کے اندر تباہ کر دیں گے حالاؤدین گھوڑوں کو پانی پلا رہا ہوتا ہے ایرس جھاریوں میں چھپا ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اورہان کہتا ہے ایسے لگتا ہے کسی نے اپنے کتے ہمارے پیچھے چھوڑے ہیں سنگور کہتا ہے ایسے رہو جیسے ہمیں پتہ نہیں چلائے کہ وہ ہمارے پیچھے ہیں اورہان کہتا ہے اور صحیح وقت پر ان پر حملہ کریں گے ایرس سپاہیوں سے کہتا ہے حملہ میں بچوں کو زندہ چاہتا ہوں وہ سنگور کو تیر مارتے ہیں سنگور کہتا ہے بچوں کی حفاظت کرو اورہان علاؤدین سے کہتا ہے ڈرو مت بھائی ہم صحیح سلامت قبیلے جائیں گے اورہان کہتا ہے جب تک آپ میرے ساتھیں میں نہیں ڈرتا بھائی اورہان سپاہی کو تیر مارتا ہے سنگور کہتا ہے ہم نے اسی دن کے لیے تمہاری تیر بیت کی اپنی صلاحیت دکھاؤں لوگ مجھے مایوس نہیں کرنا اور وہ اپنی تلواری نکالتے ہیں ایرس مکھوٹا پین کے آتا ہے کہتا ہے اسمان کی چھوٹی روشنیاں میں تمہیں باہر نکالنے آئے ہوں وہ سنگور کے پیٹ میں تلوار گوب دیتا ہے اورہان اس کی سپاہی کی گردن پر تلوار رکھتا ہے وہ کہتا ہے تلوار نیچے پھیکو ایرس علاؤدین کی گردن پر تلوار رکھتا ہے بڑھنا میں تمہارے بھائی کو مار دوں اورہان کہتا ہے تم کون ہو ایرس کہتا ہے میں مزاق نہیں کر رہا اورہان تلوار پھٹتا ہے کہتا ہے میرے بھائی کو چھوڑ دوں اورحان اور اللہ دین کے تلوار مر کے انہیں بہوش کر دیتے ہیں کوسیس کہتا ہے پیتروس ہمیں یہاں بلانے کا شکریہ پیتروس کہتا ہے کہ میں سچ کہوں تو تمہارا یہاں پر ساتھ دینیں نہیں آئے بلکہ تمہارا راستہ رکھنے آئے ہوں کوسیس کہتا ہے تو ٹھیک ہے خوش آمدی پیتروس کہتا ہے کہ سالوں سے حیسائی آپس میں لڑ رہے ہیں تم عثمان کے ساتھ کڑے رہے جبکہ وہ ہمارے لیے نبی ہے کوسیس کہتا ہے اسمان ایک ایماندار آدمی ہے پیتروس اور میرے لیے یہ کافی پیتروس کہتا ہے کیونکہ تم اس سے اتنی محبت کرتے ہو تم دونے ایک ساتھ مروگے اسمان آج مرے گا ہمارے پاس اس کا بیٹا اورحان ہے وہ سب اپنی گوڑوں سے نیچے اترتے ہیں لڑنے کے لیے پیتروس لڑائی کے دوران کہتا ہے کیروس سب کو ختم کر دو سب سپاہیوں کو مار گئے وہ کیروس اور کوسیس کو چاروں طرف سے گیڑھ لیتے ہیں کوسیس کہتا ہے تم تیار ہو کیروس کہتا ہے میں تیار ہو اتنے میں یہ حملہ کرتے ہیں پیتروس اسمان کو آتا دیکھتا ہے وہ کہتا ہے لانت ہو اسمان اسمان کہتا ہے کوسیس ہم آگئے وہ حملہ کر کے کوسیس اور کیروس کو بچا لیتے ہیں قبیلے میں آئی شک ازاروں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے کیا اس کو اچھی طریقے سے چھپایا ہے انہیں نظر نہیں آنا چاہیے معلوم آتی ہے بالا اس سے پوچھتی ہے معلوم تم پریشان کیوں دکھ رہی ہو معلوم کہتی ہے جب تہے وران یہاں سے گیا ہے جب سے مجھے دکھ نہیں رہا بالا کہتی ہے وہ علاو دین کے ساتھ گیا ہے بالا کہتی ہے اس سے ٹیک فور کی بیٹی کی بہت فکر تھی وہ اسے قبول نہیں کر سکتا تھا بالا کہتی ہے معلوم تمہارا بیٹا بڑا ہو رہا ہے بالا کہتی ہے بائی سنگور ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی وہ صحیح سلامت گرائیں گے معلوم آشا کہتی ہے گھوڑا گھاڑی نکلنے کے لیے تیار ہے بالا اگر کہتی ہے بہنیں تیار ہیں وہ آپ کے حکم کا انتظار کر رہی ہیں معلوم کہتی ہے جہاد مبارک ہو بالا کہتی ہے میرے حقوق ماف کرنا اگر ہمیں شہادت نصیب ہو تو ہمارے بیٹوں کا خیال رکھنا معلوم کہتی ہے ایسا نہ کہو بالا تم بیلجک لے کر واپس آگے انشاءاللہ بالا سال جان سے ملتی ہو کہتی ہے جہاد مبارک ہو آپ کی تلواریں اور آپ کی قسمت تیز رہے وہ سب اپنے گھوڑے پر ساوار ہو کر قبیلے سے نکلتے ہیں بیچے سے معلوم پانی ڈالتی ہے اور کہتی ہے سب صحیح سلامت واپس آ جائیں انشاءاللہ بیلجک کلے میں ایرس علاؤدین اور اورحان کو لے کر آتا ہے کلے میں جیسن آریوس سے کہتا ہے کافی عرصے بعد آپ سے ملقات ہوئی آریوس جیسن آریوس خوش خوش آمدید کہتا ہے سپائی لاکھا علاؤدین اور اورحان کو وہاں لٹا کر چلے جاتے ہیں اس کہتا ہے میں خالی ہاتھ نہیں لے کر آئے میں آپ کی شادی کے لیے توفہ لائے ہوں وہ بچوں کی طرف اشارہ کہتا ہے اور کہتا ہے کہ نکولا نراض ہو جائے گا نکولا کہتا ہے کہ آپ ترک کے بچوں کو شادی کے توفہ کے لیے لائے ہیں آریوس کہتا ہے یہ عام بچے نہیں اسمان کے بچے ہیں نکولا علاؤدین کی آنکھوں پر ہاتھ پیڑتے ہوئے کہتا ہے انہیں دان کے تاریخی حصے میں لے آؤ اس کہتا ہے شادی کے تاریانی بغیر کسی تاخیر کے جاری رہیں گی یہ کسی چیز پر شک نہیں ہونا چاہیے جیسان کہتا ہے سب کچھ آپ کے ارادے کی مطابق چل رہا ہے تک کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے اسمان کوسس سے کہتا ہے رکو ہم تمہیں سعود لے چلتے ہیں کوسس کہتا ہے اسمان صاحب وہ انہیں بیلے جک لے گئے اسمان کہتا ہے کس کو کوسس بتاتا ہے علاؤدین اور اورحان کو اسمان پوچھتا ہے کوسس انہیں کون لے گیا لیکن کوسس سے بولا نہیں جاتا مالون قبیلے میں گھوم رہی ہوتی ہے پریشانی میں اور وہ سب سے پوچھتی پڑتی ہے کہ علاؤدین اور اورحان کو دیکھا وہ خیمے کی طرف جاتی ہے کہ اچانک ڈف بچتا ہے اور بھائی سنگور زخمی حالت میں گھوڑے پر آتا ہے مالون انہیں دیکھ کے کہتی ہے میرے بیٹے وہ بھائی سنگور سے پوچھتی ہے کس نے کیا اور میرے بیٹے کہاں ہیں بھائی سنگور کہتا ہے انہوں نے انہیں اغوا کر لیا مالون کہتی ہے کس نے اغوا کر لیا بھائی سنگور مالون کہتی ہے کون بھائی سنگور کہتا ہے برسو پرانا چھپا ہوا دشمن مالون کہتی ہے سپائیوں تیار ہو جہا ہم بیلے جک جا رہے ہیں مالون سپائیوں سے کہتا ہے کہ کوسس کو سوگت لے جاؤ انہیں شیک کے حوالے کرو ترگل سپائیوں سے کہتا ہے کہ انہیں پکڑو اور سوگد لے کے جاؤں ترگود اسمان سے کہتا ہے کہ چلیں ہم کلے پر حملہ کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو اٹھانے کا ان سے حساب لیتے ہیں اسمان کہتا ہے اگر وہ میرے بچوں کو تکلیف دینے کی عمت کرتے ہیں تو میں ان کلے داروں اور ٹیفوروں کو ان کے کلوں سمیز زمین پر جلا دوں گا لیکن اب ہم ایسا نہیں کریں گے ترگود کہتا ہے کیا مطلب آپ ہم ان کی شادی کے لیے کلے میں جائیں گے ہم ان کی میس پر ایسے بیٹھیں گے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اسمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوتا ہے خانے میں قید ارحان کو ہوش آتا ہے وہ اللہ ادین کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہتا ہے اللہ ادین لیکن اللہ ادین کو ہوش نہیں آتا اسے اچانک گھوڑے کی آواز آتی ہے ارحان کہتا ہے بابا یہ آپ ہیں اگر آئے آپ ہیں تو آپ یہاں نہ آئیں یہ جال ہے اور وہ یہ کہتا ہوا دوبارہ بے ہوش ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ قسط کا اختتام ہوتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کومنٹس اور شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پرس کر دیئے گا تاکہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیو کا نوڈیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے پھر ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ